کہ روس دنیا کا شہنشاہ بنے گا روس سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل جائے گا یورپ برف کی طرح پگل جائے گا یورپ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا یورپ بنجر یعنی بیرن لینڈ سوئے اوپر مشتمل ہوگا اس وقت یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہوتی ہوئی بالکل بھی نظر نہیں آرہی یہ جنگ لمبی چلے گی اس جنگ میں دنیا کودے گی اور شاید یہ دنیا کی آخری ورڈ وار ہوگی یہ جو ویکیوم کلسٹر بامز ہیں جب یہ چلیں گے تو دنیا کی پلیٹیں جو زمین کی پلیٹیں ہیں وہ کس کیں گی زلزلے آئیں گے سنامی آئیں گے سیلاب آئیں گے اور پھر دنیا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہی سکے گی کیونکہ یہ جو شولے رشیہ سے اُبھر رہے ہیں یہ شولے جلدی سے بجھتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری دو ہزار بائیس کی اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہیں ناظرین ہم نے دو ہزار بائیس کی جب یئرلی پروڈکشنز یئرلی ہوروسکوپ اپلوڈ کیا تھا یا اس پر جب ہم نے ریکارڈ کیا تھا تو ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ دو ہزار تئیس جو ہے یہ جنگوں کا سال ہے جس کا آغاز دو ہزار بائیس کے نوروز کے بعد سے ہو جائے گا دو ہزار بائیس کی مئی اور جون جو ہیں یہ بڑے اہم مئینے ہوں گے اور دو ہزار بائیس کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ دو ہزار تئیس کے اثرات سے بھرا ہوا ہوگا اب یہ جو سیچویشنز جس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بہت سارے ویورز نے ہم سے کوششن پوچھا آپ کے بہت سارے کمنٹس آتے رہے آپ کی بہت سی جو ہے وہ ای میلز ہم تک پہنچیں آپ کے بہت سارے جو ہے وہ میسیجز ووٹس ایپ پہ اور ڈائریکٹ میسیجز ہمارے تک پہنچتے رہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر ویڈیو کرنے کی بجائے اس کی ریسرچ کر رہے ہم سے مراد میں اور میری ٹیم میری ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو ہم نے جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے جو ہے اس کی سیچویشنز کو دیکھا ولادی میر پیوٹن کا ذائچہ ولادی میر جلنس کی کا ذائچہ یکرین کا رشیہ کا ذائچہ دیکھا یورپین یونین کا ذائچہ دیکھا نیٹو کا ذائچہ دیکھا بہت سارے ذائچے دیکھے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس وقت یہ ویڈیو کر رہے ہیں دیر سے ضرور آئی لیکن اس کے پیچھے ہم جو ہے وہ مکمل ریسرچ کے بعد ہم آپ تک آئے ہیں اس میں ہم نہ صرف اپنی ریسرچ کے اوپر بات کریں گے بلکہ ہم بات کریں گے کہ دو ہزار بائیس اور تئیس کے بارے میں جو دنیا کے بڑے پریڈکٹرز ہیں جو پشین گو ہیں انہوں نے کیا کہا ناسترڈیمس بابا وانگا نعمت اللہ شاہ ولی کرمانی ان سب نے اس کے بارے میں کیا کہا ناسترڈیمس نے جن جنگوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے وہ بلکل ہوتے ہوئے ناسترڈیمس نے نائن الیون کے جو اشارہ کیا تھا وہ بلکل ہوتا ہوا جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اثرات جو ٹریول کرنے کا اشارہ کیا تھا وہ ہوتا ہوا لیکن اس سال کے میں جو سب سے اہم پریڈکشنز ہیں جو بڑی کلیر کٹ ہے وہ بلغاریہ کی ایک نابینہ خاتون جو انیس سو گیارہ میں پیدا ہوئی انیس سو چھانوے میں پچاسی سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی ان کا نام ہے بابا وانگا بابا وانگا نے دو ہزار بائیس کے بارے میں بہت سی پریڈکشنز کی ہوئی جیسے انہوں نے دو ہزار بائیس سے بہت پہلے کی ایک پریڈکشنز بلکہ ان کی بہت ساری پریڈکشنز جب جو اس وقت تک ہوئی ہیں جو جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نائنٹی پرشنٹ سے زیادہ پوری ہو چکی کچھ پریڈکشنز جو پوری نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ثابت ہوئی ان کا بھی ٹائم نہیں آیا وہ اپنے اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا تھا پرانی پشین گوئی تھی کہ جو ہے وہ سوویت یونین ٹوٹ جائے سوویت یونین ٹوٹ گیا انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے پہاڑوں میں جو ہے وہ ٹوٹے گا وہیں ہوا انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے اوپر ایک سیاہ فارم صدر آ جائے برا کبام آ گیا انہوں نے کہا تھا سنامی آئے گا تھائی لینڈ تھائی لینڈ میں سنامی آیا تباہی مچائی اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی دوزار چودہ میں انہوں نے کہا تھا کہ سائیبیریا کے پہاڑوں میں سے ایک جو ہے وہ دبا ہوا وائرس نکلے گا جو اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا کہ اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکے سائیبیریا میں غلطی سے سائنس دانوں کی غلطی سے وہ وائرس مل گیا اور وہ وائرس جو ہے وہ آج تک وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو دوزار چودہ میں ملا تھا آج تک اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ پھیل جائے کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب ہم صرف سب سے پہلے بابا وانگا کا ذکر کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنی پروڈکشنز کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے دوزار بائیس کے بارے میں کہا تھا بائی ان بائی کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دوزار بائیس میں ایشیای ممالک اور آسٹریلیا سیلاب ازاد ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ دوزار بائیس میں دنیا میں پانی کی شدید کلت ہو جائی انہوں نے کہا تھا کہ دوزار بائیس میں اکیس اور بائیس میں لوگ سب سے زیادہ وقت اپنا ٹیکنالوجی کے ساتھ صرف کریں گے اور خیالی دنیا بنائیں گے آج میٹا ورس کا کانسپٹ جو ہے وہ مارک زیکر برک نے بنایا فیس بک کی جو مدر کمپنی ہے دنیا میں خیالاتی طور پر کچھ جگہ خرید دی جائے گی ورچوال دکانیں ورچوال جو ہے وہ فلیٹس ورچوال سارا کچھ ورچوال ریزیڈنسز سب کی سب جو ہے وہ ورچوال دنیا بننے جا رہی ہیں حقیقت اور خیال میں فرق ختم ہو جائے گی وہ جو ساغر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ خیال خدا ہے خدا خیال ہے اس کا جو حقیقی مینہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اب دنیا صرف خیالات میں ہو جائے گی یہ ہونے جا رہا ہے آج ٹیکنالوجی سکرین کا نشہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ سمندروں میں آگ کے شولے یہ سمندروں میں آگ کے شولوں کا ذکر تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ زمانہ آخرت میں سمندروں کے پانیوں میں آگ کے شولے بلاندوں گے اس وقت جو رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہے وہ اس وقت بلیک سی کے اردگرد لڑی جاری ہے باس فورس کا علاقہ ترکی نے وہ عملہ کر دیا ترکی جو ہے وہ یوکرین کی پوری حمایت کر رہا ہے تو ترکی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ باس فورس میں یہ آگ لگنے جاری ہے تائیوان کے اوپر ساؤ چائنہ سی میں جو ہے یہ آگ بڑھنے جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں انہوں نے کہیں ہوئی ہیں تو میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے بھارت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بڑے مشکل ٹائم میں جائے گا اور اب آ جاتے ہیں جی ڈائریکٹلی رشیہ کے بارے میں جو بابا وانگا نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ روس دنیا کا شہنشاہ بنے گا روس سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل جائے گا یورپ برف کی طرح پگل جائے گا یورپ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا یورپ بنجر یعنی بیرن لینڈ سوئے اوپر مشتمل ہوگا اب اگر یہ بات سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it's going to be a nuclear war اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد ڈرانا نہیں ہے بتانا ہے اپنے علم کے مطابق جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں تو اب ہم اپنی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پر ختم اٹھی ہوئی بلکل بھی نظر نہیں آتی یہ جنگ لمبی چلے گی اس جنگ میں دنیا کودے گی اور شاید یہ دنیا کی آخری ورڈ وار ہوگی تھرڈ ورڈ وار ہم نے ایک ویڈیو اس چینل کے اوپر پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے تھرڈ ورڈ وار جب ہم نے کی جی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ایو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ویڈیو اس چینل کے اوپر موجود ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ریشیا نے جب یہ ایٹمی دھماکوں کی دھمکی دی ہے جب نیٹو نے اس کو یہ کہا کہ ریشیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیٹو کے پاس ایٹمی ڈیٹیرنس ہے تو ریشیا نے جواب لفظوں میں نہیں دیا ریشیا نے اپنی تمام ایٹومک فورسز کو ہائی الیٹس کے اوپر رہنے کا حکم دے دیا اب اس کی فورسز ہائی الیٹس ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریشیا سمندر کے کسی علاقے میں کوئی ایٹم بم کا چھوٹا سا دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دے یا مطلب ڈرانے کی گھر سے کر دے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے دھماکے شروع ہو جائیں ریشیا میں جو ہے اور ریشیا نے بہت ساری باتیں کی لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے ریشیا نے جو جو بلکل ولادی میر پیوٹر نے جو بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ ایسی دنیا کا کیا فائدہ کہ جس میں ریشیا نہ ہو ریشیا اس جنگ میں ہارنے کے لیے نہیں آیا ہے دیس ایس فور شور ولادی میر پیوٹر کا ذائچہ جو ہے وہ حیران کن طور کے اوپر حیران کن طور کے اوپر حلاقو خان کے ذائچے سے ملکہ حیران کن طور کے اوپر یہ وحشیاں نہ عملے کر سکتا ہے یہ باربیرین اٹیک کر سکتا ہے یہ کوئی عام سی ذہنیت کا آدمی نہیں ہے وہ بہت سارے مووز لے کے دنیا میں آیا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ دو ہزار بائیس میں شروع ہوگا اور یہ اگلے سالوں تک چلتا رہے گا دو ہزار بائیس کا نمبر ویسے بھی جو ہے اس میں ٹرپل ٹو تین مرتبہ دو آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ارز کی تھی کہ یہ تین مرتبہ دو جو ہے یہ اچھا سائن نہیں ہوتا ہے یہ نگٹیوٹی کا سائن بھی ہوتا ہے اس میں نگٹیو طاقتیں ایکٹیو ویٹ ہوتی ہیں جیسا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ڈبل ٹو آیا تھا تو اس میں چیزیں تھی اب یہ ٹرپل ٹو ہے تو اس کے امپیکس جو ہے وہ تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں اس میں جو اہم چیز ہے ہماری پریڈکشنز ہمارا کام یا دنیا کے پہلے پریڈکٹرز کا جن کا میں نے نام لیا ہے بابا وانگا وغیرہ کا تو یہ بہت ناکس چیزیں ہیں تائنات میں سب سے پرائم چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ان کے الفاظ ہیں ان کی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب دنیا کی عبادی سات کے عدد پہ ہوگی سات کے عدد پہ سات کرون سات لاک سات عرب تو اس وقت دنیا کی عبادی ساڑھے سات عرب ہے آٹھ عرب نہیں ہے اور اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ دنیا کی عبادی آٹھ عرب پہ نہیں جائے گی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا کی عبادی سات عرب پہ ہوگی سات کے عدد پہ ہوگی تو سات کے عدد پہ ہوگی تو پھر دنیا میں ہر سات میں سے پانچ لوگ یا بیماریوں سے یا جنگوں سے مارے جائیں جنگوں کا آغاز ہو گیا سائیبیریا میں ایک وائرس آر ہے جو کرونا سے کئی ہزار گنا زیادہ محلق ہے جس کو کرٹیل کرنے کی سائنستان کوشش کر رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے وہ اس دنیا پہ آتا ہے تو تباہی کہاں ہوگی you can never imagine ہم لوگوں نے یہ ویڈیو کرتے ہوئے بڑی مشکل بھی پیش آئی ظاہر سی بات ہے ایسے علات ہوتے ہیں انسان ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے اپنی فیملی کا خیال آتا ہے ہمارے کیلکولیٹ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے ہمارے اس کو دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے ہم جذباتی ہو سکتے ہیں ہم جلدبازی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان میں غلطی کو تائر نہیں ہو سکتی never it's impossible تو وہ جو میں نے جس حدیث کا ذکر کی ہے جب اس کے عداد دیکھتا ہوں اس کے نمبر دیکھتا ہوں تو مجھے دوزار بائیس اور تئیس بڑے ہی اہم سال نظر آتے ہیں بہت اہم سال جو میں نے پہلے کہا تھا میری ویڈیو میں دیکھئے گا جو میں نے پہلے کہا تھا دوزار اٹھارہ انیس جو ہیں وہ کیا آس کے سال ہوں گے بیس ڈیول نمبر یئر ہوگا اکیس بائیس اور تئیس جنگوں کے سال ہوں گے جنگوں کی راہ اموار ہوگی کس بائیس اور تئیس چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس یئر آف ریٹیلییشنز ہوں گے یعنی پوری دنیا کی طاقتیں انویڈ کریں گی اور پھر جو ہے وہ چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس میں پوری دنیا سے ان کو جواب ملے گا انویڈیو کے سال ہیں یہ یہ سات سال کی جنگ چھے سال کی جنگ جس کا جو ہے وہ کہیں سات اور کہیں چھے یہ اس سال کے اس جنگ کے اشارے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں میں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں اس علم کس راستے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہم انرڈی پیٹرنز کو دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی انتہائی خطرناک سیچویشن اختیار کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اس وقت دنیا میں پانیوں کی کمی ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں جو رسالت مام نے کہا تھا کہ پانیوں سے آکے شولے ابریں گے تو پانیوں پر جنگ اسلوں کو رسالت مام جو ہوں جو پانی سے ریلٹے اسٹارز ہیں آہ جن کے ناموں کے عداد پانی سے ریلٹے ہیں ان سب کے لیے ترقی بھی ہوگی اور ان کے لیے mind بھی ہوگی اور دوسرا پانیوں سے ہونے والی سپلائی چین جو کہ اس وقت متاثر ہے جس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ سپلائی چین فوری طور پر ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی خوراک کے مسائل پیدا ہوں گے دنیا میں فوڈ کرائیسز آئے گا دنیا میں زلزلے آئیں گے اور زلزلوں کی وجہ نیچرل سے زیادہ ان نیچرل ہونے کے چانسز ہیں جب یہ ہی سائیبیرین برف پگلے گی اگر کوئی ایسے ایٹومک حملے ہوں گے تو دنیا میں جو ہے وہ جب یہ بلاس ہوں گے بڑے بڑے یا یہ جو ویکیوم کلسٹر بامز ہیں جب یہ چلیں گے تو دنیا کی پلیٹیں جو زمین کی پلیٹیں وہ کس کہیں گی زلزلے آئیں گے سنامی آئیں گے سیلاب آئیں گے اور پھر دنیا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں کیسے تھی گی مشکل پرڈکشنز تھی یہ ہمارے لئے کرنی لیکن ہم آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں اگزیکلی علم کے مطابق تو یہی لگتا ہے لیکن اندر سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین کی جو چادر ہے اس میں ہمیں چھپائے رکھیں ہم سب پہ اپنے کرم کا سایہ رکھیں ہماری فیملیوں کو ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں کیونکہ یہ جو شولے رشیہ سے اپھر رہے ہیں یہ شولے جلدی سے بجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی سے اسلام کی دیا کچھ نہیں مسکراتے ہیں اور موچ کرتے ہیں اللہ حافظ